اسلام علیکم ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں تاکہ ویڈیو کی نوٹفیکیشن جل سے جل سے آپ تک پہن سکے تو یہاں جی بنا ریسی کسٹرٹ کسٹرٹ کی ریسیپی میرے چینل پر موجود ہے آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ آپ نے دودھ کو پہلے اچھے سے گھڑا کر لینا ہے اگر فریش ملک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو کسٹرٹ پاورڈر اس کے اندر ایڈ کرنا ہے ہمیشہ کسٹرٹ پاورڈر کام ایڈ کیا کریں تاکہ کنسسٹنسی آپ اپنے حساب سے رکھ سکیں اور اس کے بعد جو ہے مکس کریں اور کسٹرٹ جب ہمارا ریڈیا تو یہاں پہ موسا اور زینب جو ہے وہ کھیل رہے تھے تو چلیں جی آج اس کی مین ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں which is سائٹ ریڈنگ سائٹ ریڈنگ کیوں کروا جاتی ہے اکثر بچے چاہتے ہیں وہ لکھ تو لیتے ہیں لیکن ریڈنگ میں بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں چاہے پھر وہ اردو کی ہو چاہے پھر وہ انگلیش کی تو جس طرح انگلیش کی سائٹ ریڈنگ کروا جاتی ہے means words لکھے اس طرح سے فلیش کارڈز بنا کے جیسے کہ آپ کو گرل نظر آ رہا ہے اسی طرح سے اردو کی بھی جو ہے وہ سائٹ ریڈنگ کروا جاتی ہے مطلب لفظ جو ہے وہ اردو میں لکھے جاتی ہے اور بچوں کو پہچان کروا جاتی ہے اچھا یہاں پر اس کے نا یہ کروائے کیسے جاتی ہے ٹھیک ہے اس کے 3 جو ہے وہ methods ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ 3 methods ہیں اس میں سب سے پہلے naming ہوتی ہے this is this is girl 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 اس کے بعد what is مطلب بچے سے پوچھتے ہیں that what is this اس کے بعد بچے سے کہتے ہیں give me ٹھیک ہے for example ہمارے پاس یہ 4 cards ہیں تو اس پہ اب ہم give me والا جو ہے method اب وہ use کریں گے جیسے کہ recognition ہم نے دے دیا means this is اس کے بعد what is بھی ہو گیا اب ہم نے give me والا third جو ہے وہ method اس پہ use کرنا ہے third lesson use کرنا ہے three period lesson ہے third جو period lesson ہے وہ ہم نے اس کے پہ use کرنا ہے which is give me تو for example جو چاروں card ہے اس کی recognition ہو چکی ہے تو ہم بچے سے بولیں گے میں پاس card ہے M تو I will say give me M تو بچہ ہمیں M دے گا اسی طرح سے I دے گا give me I give me girl اور اسی طرح سے ہمارے flash cards کے اچھے سے recognition ہوگی اور اس جو ہے process میں آپ جتنا بھی time لینا چاہیں لے سکتے ہیں اور جو بھی مطلب try to use two words a day ٹھیک ہے two letter words سے start کریں اور two words two words ایک دن میں آپ نے سکھانے ہیں اور روزانہ means daily basis پہ آپ نے ان کی پہلے reinforcement کروانی ہے اس کے بعد آپ نے next جو ہے وہ words introduce کروانا ہے اور اب یہ دیکھیں جیے ہمارے چاروں card کی جب اچھے سے recognition ہو گیا ہے تو ہم نے ان کو اچھے سے ایک ہی sequence پہ رکھنا ہے اور بچے سے پھر ہم نے پوچھنا ہے اس کو sequence میں رکھے what is it تو جب وہ پڑے گا تو that is i am a girl تو بچے کو بڑے اچھے طریقے سے جو ہے reading کرنا آ جائے گی اسی طرح سے چھوٹے چھوٹے words چھوٹے چھوٹے آپ نے sentences بنانے کے لیے آپ نے اس طرح کے words لینے ہیں for example آپ نے recognition دیا word pick it اور up یہ تین letters ہیں تو sorry three words ہیں تو جب ان کی آئے گی reading تو بچہ خود ہی پڑے گا pick it up تو اس طرح سے pick it up آپ آرام سے بچوں کے ساتھ گھر میں بولتے ہی ہیں in this way they will learn the sentences means بچوں کی books بہنتی ہیں چھوٹے چھوٹے سی pictures کے ساتھ چھوٹے چھوٹے sentences ان کے اوپر لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو اس طرح سے جو بچہ ہوتا ہے وہ بہت اچھے سے reading سیکھ لیتا ہے اب آپ کو میری بات اچھے سے سمجھ گئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو آپ مجھے comment section میں بتائیں i will try my best to make another video اور each word آپ کو at least three times repeat کروانا ہے انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں آپ کو پھر سمجھ آ جائے گی ویڈیو دیکھا ہے گ کروک ہے dwa M sorry M okay this is is this is is this is is M M M M M okay M M okay what is this is what is this is what is this M what is this M give me M give me is is very good very good very good Zainab give me five oh oh huh hahaha ya what's this is mine ok bye bye hi